اسلام علیکم ناظرین گزشتہ ایک عرصے سے پاک اسرائیل تعلقات کے حوالے سے غیر معمولی خبریں گردش کر رہی ہیں ویسے تو اسرائیل کی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح اسے تسلیم کر لے اور پاکستان میں بھی کچھ طبقات اس سوچ کو پرموٹ کرتے رہے ہیں مگر حالیہ دو تین سالوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی جو مختلف خبریں عالمی اور پاکستانی میڈیا میں گردش کر رہی ہیں انہوں نے اصحاب فہم و بصیرت کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے پہلے اسرائیل کے جہاز کے پاکستان میں لینڈ کرنے کی خبریں اور تردید پھر وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا اسرائیل کا دورہ اور اہم شخصیت کا پیغام پہنچانے کی خبریں اور پھر تردید پھر اب حالیہ دنوں میں اسرائیلی اخبار کا دو ٹوک دعویٰ کہ پاکستان اور اسرائیل آہستہ آہستہ بہتر تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین اگرچہ روایتی طور پر تو اس خبر کی بھی ویسے ہی تردید کی گئی ہے جیسے پہلے رٹے رٹائے الفاظ میں سابقہ خبروں کی تردید کی جاتی تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بات اتنی سادہ اور آسان نہیں کہ وہاں سے ایک خبر آئے یہاں سے تردید اور بات ختم ناظرین میڈیا سے وابستہ ایک طبقہ اور اسی طرح حکومتی جانب سے بھی بار بار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے ایمیج کو دنیا کے سامنے خراب کرنے کی سازش ہے مگر حالات و حقائق کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو واقعی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کو قریب لانے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے ویسے تو یہ کوشش گزشتہ ستر سالوں سے ہو رہی ہے مگر اب عالمی لوبی اس کے لیے غیر معمولی حد تک متحرک نظر آتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے بعض عرب ممالک کی طرح پاکستان بھی جلد جلد اسے قبول کر لے تاکہ پاکستان کی شدید مخالفت کے باعث دنیا بھر میں ان کی جو مخالفت کی جاتی ہے اس کا صدباب ہو سکے چنانچہ یہ کہنا کہ یہ خبریں مس انڈرسٹیننگ ہے یا حکومت وقت کے خلاف ایک سازش ہے یہ بات فضول ہے بلکہ یہ ایک پری پلین ہے اور اس پلین کے تحت پاکستان کو اس سمت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل پاک تلقات کی خبریں بے سند باتے نہیں بلکہ اس زمن میں کافی کچھ ہو رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کرے علاوہ عظیم پاکستان میں وہ کون سے طبقات ہیں جو اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کروانے کے حوالے سے پیش پیش ہیں ناظرین اسرائیل کا پاکستان سے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے حوالے سے کوشش کروانے کا جواب انتہائی سادہ بھی ہے اور دقیق بھی یہ بات تو ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مضموم گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے اس پر زور و شور سے کام کر رہا ہے گریٹر اسرائیل یعنی شیطانی طاقتوں کا نظام جس کے مطابق دنیا بھر میں اسرائیل کی حکومت ہوگی اور ان کے مطابق ان کا سب سے بڑا قائد دجال ہوگا جس کی قیادت میں پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی اب اس کے لیے اسرائیل دنیا بھر کے ممالک کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے اور مسلم ممالک میں بالخصوص عرب ممالک کو کافی حد تک گھیرا جا چکا ہے ناظرین امریکہ برطانیہ وغیرہ جیسی نام نہات سپر طاقتیں تو اسرائیل کا ہی کلمہ پڑتی ہیں آپ اس کے لیے ایک عرصے سے وہ عرب ممالک کی طرف بھی قدم بڑھا رہا ہے ناظرین سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی وزیراعظم اور سعودی ولی اہد میں ملاقات کی بہت موثر خبریں عالمی ذرائع بلاق کا حصہ بنی جس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے سعودی ولی اہد سے ملاقات کی جس میں اسرائیل عرب تعلقات پر سہر حاصل بحث کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پیشرفت کا جازہ لیا گیا اگرچہ ہمیشہ کی طرح سعودی حکومت نے اس کی پر زور انداز میں تردید کی ہے مگر آزاد مبسرین کے مطابق اسرائیل عرب تعلقات کو کبھی بھی پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا علاوہ عظیر اسرائیل کے لیے سب سے مشکل کام پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے یہ کام جتنا مشکل ہے اتنا ہی اسرائیل کے عالمی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ضروری بھی ناظرین اکرام اس میں دو رائے نہیں کہ عرب ممالک کے اسلامی دنیا پر اثر انداز ہونے کے باوجود عالم عرب اور تمام مسلمن ممالک پر پاکستان کا اپنا ایک الگ اثر موجود ہے پاکستان جدید ٹیکنالوجی سے لے ستھیاروں کے علاوہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی منظم فوج رکھتا ہے یہاں کی ایک سیریتی آبادی مذہب پسند ہے جو کہ نہ صرف کشمیر و فلسطین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہتی ہے بلکہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہر دم آواز اٹھاتی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مذہبی جماعتیں کئی ایشیوز پر اختلافات کے باوجود مجموعی طور پر کئی امور پر متفق بھی ہیں جن میں امت مسلمہ کو کفریہ طاقتوں کے مظالم سے بچانا اور بالخصوص فلسطین کی اسرائیل کے قبضے سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنا بھی شامل ہیں مزید یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بھی بڑی تعداد اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کرنے کو تیار نہیں اس کی بنیادی وجہ آئین پاکستان اور بانیان پاکستان کا دو ٹوک موقف اور عرض مقدس سے محبت ہے پاکستان کا ہر فرد فلسطینیوں کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے اسی طرح اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ عرب اسرائیل جنگ میں پوری عرب فورس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا پاک فضائیہ کے کچھ پائلٹس نے نقصان پہنچایا تھا لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے لڑائی مول لینے سے بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستانی عوام کے دل میں اپنے متعلق نرم گوشہ پیدا کر دیں ناظرین اس سب کے زمن میں اسرائیل کا پاکستان سے اپنے آپ کو تسلیم کروانا بہت مشکل ہے مگر اسرائیل اس کے باوجود خاموش نہیں بیٹھا بلکہ اپنی سہنی ذہنیت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اسرائیل مخالف نظریہ کو پگلانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے اس کی ایک باضح مثال جس کا آپ میں سے اکثر نے مشاہدہ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ٹی وی شوز سوشل میڈیا اخبارات یا دیگر موصلاتی ذرائع پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کبھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہمارے بچے اس کی کوئی باز گشت سنتے تھے اور نہ ہی اس موضوع کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی صرف اور صرف فلسطین کی آزادی اور مسجد اکسا کی حریت کی باتیں ہی ذرائع بلاک کی زینت بنتی تھی مگر اب حالیہ کچھ عرصے میں سوشل میڈیا اخبارات اور بالخصوص میڈیا چینلز پر اسرائیل کے حوالے سے نشستیں منقض ہوئیں اور اس پر بحث مباہستہ ہوا اسی طرح بعض یونیورسٹیز میں مغرب نواز پروفیسرز نے دنیا میں اسرائیل کی اہمیت پر لیکچرز بھی دیئے ناظرین اگرچہ پاکستانی عوام کے رد عمل کے باعث اس کی زیادہ شنوائی نہیں ہوئی مگر تاغوتی طاقتیں اپنے مشن میں سرگرم عمل ہیں اور وہ ہر صورت پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خاص نرم گوشے پیدا کرنا چاہتی ہیں اور یہ کام پاکستانی عوام کی سطح پر نہیں کیا جا رہا بلکہ سیکولر صحافیوں کو خرید خرید کر عالمی منصوبہ بندی کے تحت میڈیا پر اس کی رحے امبار کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ مذہب پسند طبقات کو بھی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فی الحال الحمدللہ ناکامی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ملک بھر میں آپ کو ایسے لوگ اب کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کیا ہوگا گویا پہلے فلسطین کے حقوق کی بات کی جاتی تھی اور اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں چنانچہ گزرتے وقت اور حالات و واقعات سے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل پاکستان سے اپنے آپ کو تسلیم کرانے میں کس قدر کوشش ہے ناظرین اسرائیل کے لیے پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو اسرائیل کے بانیان نے کہی تھی اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیراعظم ڈیوڈ بن گوریان کا یہ جملہ ہر ایک کو یاد ہوگا جسے اس نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ تمہیں عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں اگر تم گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پورا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پاکستان کے وجود کو ختم کرنا ہوگا ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل سر توڑ کوششیں کر رہا ہے دنیا اسے تسلیم کرے نہ کرے یہ اس کے لیے زیادہ اہم نہیں مگر پاکستان اسے تسلیم کر لے یہ اس کی درینہ خواہش ہے کیونکہ اس سے فلسطین کی تحریک ٹوٹ جائے گی اور دنیا بھر میں اسرائیل کو ظالم و جابر کہنے کی آوازیں بند ہو جائیں گی آج بھی اسرائیل سمجھتا ہے کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا محافظ پاکستان ہے جبکہ بلکل یوں ہی فلسطینی بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا سب سے بڑا پشتے بان اور پاسبان پاکستان ہے یہ بات بھی دو اور دو کی طرح واضح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب فلسطین کی جد و جہود کا انکار اور اسرائیل کے ظالمانہ غاسبانہ قبضے کی حمایت ہے اسرائیل سمجھتا ہے کہ پاکستان کے تسلیم کر لینے سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازیں کی کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے چنانچہ وہ انجیوز ملٹی نیشنل کمپنیوں اور فری میسنس کے زیلی اداروں کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کے مادی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے نوزز ناظرین ایک کام تو شیطانی طاقتیں اور یہودی لوبیاں کر رہی ہیں دوسری طرح رحمان کے بندے کیا کر رہے ہیں کیا ان پر کوئی ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی اگر دنیا میں باطل نظام ہینے سر توڑ کوششیں کرنی ہیں تو حق والوں کو بھی تو مناسب نہیں کہ وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ باطل جتنی بھی کوششیں کر لے اس نے ناکام ہونا ہے اور حق نے غالب آنا ہے تو ہم کیوں غفلت کے شکار بنے اپنے فرائز سے سپک دوش ہو کر بیٹھے ہیں اگر سہونی طاقتیں اپنے مضموم شیطانی مقاصد کے لیے دنیا بھر میں گھوم رہی ہیں اپنا پیغام عام کر رہی ہیں تو ہم کیوں گنگے بہرے بن کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیا ہم سے ہمارے فرائز سے متعلق پوچھ کچھ نہیں ہوگی ناظرین ہماری شناخت بفضل تعالیٰ ایک اسلامی ریاست کی ہے ایک مسلمان فرد کی ہے مسلمان قوم کی ہے ہماری ریاست ایسی ریاست ہے جو ہر طرح کی کمزوریوں کے باوجود اپنے نظریات اور اعتقادات پر مضبوطی سے جم کر کھڑی ہے جبکہ اسرائیل ایک دجالی ریاست ہے اسرائیل کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ اسلام کے نام پر دنیا کے نقشے پر اُبرنے والی ریاست پاکستان اسے تسلیم کر لے مگر ہم نے دو ٹکے کے دنیاوی مفادات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے رحمان کے بندوں کا کردار ادا کرنا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہو کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے کیونکہ حق تو نفع بخش پانی کی طرح ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے جبکہ باطل سمندر کی جھاگ بن کر وقتی طور پر اٹھتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے نیست و نابوت ہو جاتا ہے آئیے حق کا ساتھ دیجئے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم کے خلاف پر زور آواز اٹھائیے ہمیشہ کے لیے